سر آواز آرہی ہے میری آج ہی آرہی ہے سر میں آرس گل ڈلی سے میری ویار فیز سر بہت بہت اچھی پوٹو آپ کی تو میں سٹیٹ بیک آف انڈیا سے ریٹائر ڈپٹی بنیجر ہوں اور ہم لوگ پہلے کام کرتے رہے ہیں دردر لیکن آپ لوگوں کا جب یہ دیکھا سدیر راز سنگھ جی کے جو وہی دا پیپل کا میں نے پچھلے پندر دن سے دیکھ رہا تھا تو بڑی اچھا ہوئی کہ میں بھی یہی اس میں کام کروں اچھے سر بہت اچھے تو اب پوچیجر پتا چل گیا سر ہم لوگوں کو جوڑیں گے گل سر ہاں جی سر پچھلے پندر دن سے لہگتار ویڈیو دیکھنے میں آپ کو کون سی بات ستی جیدہ اپیل کی سر سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ باقی جو جن میں ہم بہت سنسطان سے جڑے لیکن ان میں وہ چیز نہیں نظر آئی جو چیز we the people کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے ایک تو جو ہے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی چندہ نہیں کچھ نہیں کوئی میٹنگ نہیں اور آپ جوڑو اکٹھے ہو جاؤ اور سنگ بناؤ سنگ جب بنے گا تو ہم سفل ہوں گے یہ بات مجھے بڑی اپیل کری جی تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تو اننیسیسری بہت دیوار میں دھککے لگاتے رہے بہت ٹائم تک کیونکہ میں کافی سستاؤں سے جڑا ہوا تھا اور بام سیب سے بھی جڑا ہوا تھا اور منجید بیال جی جب پہلی بار دلی میں آئے تھے تو میری ملاقات ہوئی تھی ان سے ڈی ڈی جو بڑی بڑی کتابیاں پڑھ نہیں پاتے تھے لیکن صدیر راہ سنگھ کی جو پندرہ پندرہ بیس پیس منٹ میں جو باتیں بتاتے ہیں وہ دماغ میں جمتی بھی ہیں اور سمجھ بھی آتی ہیں میں اس چیز سے بہت امپریس ہوں آپ کی کہاں پر ہے صدیر راہ جی دیکھے آپ نے نہیں میں نے تو سر اسی میں یوٹیوب پہ ہی دیکھے ہیں سر صدیر راہ جی سے کبھی ملے نہیں نہیں میں کبھی نہیں ملا میں بہل صاحب سے ملا ہوں بہل صاحب سے ملنا صدیر راہ جی سے ملنا آپ نے کس سے ملنا ہمیں تو کام کرنا ہے ملنا تو آپ کے وچار دیکھ لیے سب کے سن لیے جو مومنٹ ہے میں تو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں صحیح ہے بلکل صحیح کا بلکل آپ تو بہت پہلے سے جوڑے ہوئے ہیں سنگھ سے بس آپ کو پتا ابھی چلا ہے نہیں نہیں وہ آپ نے جو بتایا ہے نا کہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں جب سے ہم سمجھ سنگھ میں ہیں لیکن وہ ایک راستہ نہیں بلکل تھا نا بلکل 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 اپنا نمبر بول دے سر ڈبل نائن جی سیون وان جی ٹو سیون ٹو سیون سکس فائیو سکس فائیو اگین سکس فائیو اگین سکس فائیو شینکو سر بہت اچھا لگا آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے تو سمن کے اس گروپ کو میں بہت 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 بدائی دیتا ہوں اب اندر کرتا ہوں کہ آج میں نے پہلی بات دو سو چوتیس لوگ دو سو پنتالیس سر دو سو پنتالیس سر اور بھی بڑی بڑی تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کو اس کنسپٹ کی سمجھ آ رہی ہے اور ان کو یہ ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک یہی راستہ ہمارے سامنے بچا ہے بہت سے سنگٹن ہے بہت سے سنگٹن کام کرتے ہیں میں کسی سنگٹن کے اخلاف نہیں ہوں لیکن جتنے سنگٹنوں میں میں نے جیون میں کام کیا ہے مجھے وہ اگر میں دیکھتا ہوں تو بہت سے سنگٹن جو ہیں وہ آج سے بیس پچیس سال پہلے دو ہزار دھائی جار لوگ کٹھا کر کے ایک نیشنل کنونشن کرتے تھے آج میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی چار ہزار ہو گئے پانچ ہزار لوگ ہو گئے اب ایسی سپیڈ سے ہم آگے بڑھیں گے تو وہ سنگٹن کب ہماری سمسیہوں کو ٹیکل کر پائے گا اس لیے میں نے جو سات آٹھ مہینے میں جو اُبھار دیکھا ہے سامنسنگ میں آیا ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی جو لوگ بہت سارے اس سے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر ہم اسی سپیڈ سے جڑے رہے تو میں آپ لوگوں کو ایک بروسہ دلاتا ہوں میرے گلے میں تھوڑی خرابی ہے اس لیے میں تھوڑا شما چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج بہت بہت اچھے عودوں پر بیٹھے ہیں ڈائریکٹرز ہیں بہت بہت انجنیرز ہیں اور اچھے اچھی بزنس بھی کر رہے ہیں ان کے سامنے ایک ہی سوال نہیں ہونا چاہیے پیسہ کہ پیسہ آپ اگر مان لوگ کسی کو آپ بزنس کروانا چاہتے ہو تو جب تک جو بزنس کرنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کے اندر بزنس کرنے کی ٹریننگ نہیں ہو اس کے اندر ایجوکیشن نہیں ہو اس کے اندر ایک آگ نہیں لگی ہو کہ میں مجھے بزنس بننا بننا ہے اور اس کے لیے میں ہر قربانی کرنے کو تیار ہوں تب تک پیسہ آپ کا کام نہیں کرے گا میں نے بہت ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو جب ان کے اندر لگن نہیں ہوتی تو وہ پیسے کا کوئی لاب نہیں ہوتا اس لیے ہمیں ان کو پہلے ٹرین کرنا پڑے گا کہ بھئی جو کچھ بھی کرنا چاہتے اچھے سٹوڈنٹ بھی ڈھونڈو تو سٹوڈنٹ کے اندر آگے بڑھنے کی سٹوڈنے کی قربانی دینے کی اور بھا سب کے مشن کے ساتھ جوڑے رہنے کی جب تک یہ لگن نہیں لگے گی تب تک وہ آگے نہیں بڑے گا ہمیں تو کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیا میرا خیال ہے میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ جتنی غریب بیوستہ میں میں پیدا ہوا اور جو میرے ماں باپ کی دردشہ رہی میں نے دیکھی ہے لیکن ان سبھی چیزوں نے مجھے روک نہیں روکا نہیں کہ یہ آگے بڑھنا ہے تو میں نے ہر وہ جیون میں قربانی کری جب میں بھارت میں تھا تب بھی اور جب میں یوکے میں بھی آگیا ہوں تب بھی میں نے اپنے بھل بوتے پہ ہر وہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کری جس سے میں اپنے آپ کو اپلیفٹ کر سکوں جس سے میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپلیفٹ کر سکوں مور اڈوانس کر سکوں تو اس میں بہت سے لوگ کئی بار آپ کو صحیح جو کر دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ میں یہ آہ اچھی چیز ہو رہی ہے تو ہمیں لیکن ہم پیسہ دے کر کسی کو اوپر اٹھا دیں گے مجھے یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں اسی لیے آہ شایف سمنسنگ کا جو جو رول ہے کہ بھی ہم نہ پیسہ لیں گے نہ ہاں آپ اسی سنگ کے کسی بھی میمبر کے کسی کے بھی بچے کے آپ اس کا ایک پروڈیکٹ منا کر بیچ میں رکھو اور بتاؤ کہ وہ کتنا کمیٹڈ ہے اپنے آپ میں مبرو کیا کروانی کر سکتا ہے کیا اپنے اپنی کتنی جوگتہ اس میں ڈال سکتا ہے اپنی کتنی محنت اس میں ڈال سکتا ہے تو تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت سے جو پروڈیکٹ ہیں اس اس میں چاہے وہ شکشہ کا ہو چاہے وہ بزینس کا ہو اور چاہے وہ سماجک ہو طریقے کا ہو کھیول پیسے سے میں نہیں سمجھتا یہ سارے حل ہوں گے میں بہت دھنیوادی ہوں آپ اس سنگ کا کہ میں تو بہت دیس سے ان سے جڑا ہوا ہوں سی راج جی مجھے کافی دیس سے جانتے ہیں لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ مجھے اب وہ بیگلی ایک کہانی یاد آ رہی ہے کہ وہ ایک لڑکا تھا اس نے شاید رمیش کٹکے جی اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں وہ بہت صاحب کے پاس گیا کہ میں پری انجنیرنگ آگے پڑھنے کی میں سوچ رہا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ مجھے تھوڑا سا اگر چندہ دے دو تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں میں اڈمیشن لے سکتا ہوں تو بہت صاحب نے کہا نہیں میں آپ کو اڈمیشن نہیں پیسہ نہیں دے سکتا کیونکہ میرے سامنے ایک بچے کا سوال نہیں ہے میرے سامنے کروڑوں کروڑوں بچوں کا سوال ہے جن کے لیے میں اپنا اپنی ویدیا اپنا پیسہ اپنا سمائے اپنی شرم ہر چیز قرمان کرنے کو تیار ہوں تو وہ بچہ نراش ہو کے چلا گیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا اچھا آپ ایسا کریے کہ ایک چتھی لکھ دیجئے کہ بھئی اور اس پہ لکھ دیئے یہ بچہ جو ہے پڑھنے میں بہت اشار ہے ہونہار ہے یہ آگے پڑھ کے کافی کچھ کر سکتا ہے اس کی پلیس مدد کریں تو وہ چتھی تو بابا صاحب نیچے سگنیچر کر دیئے اب وہ چتھی جس کو بھی دکھاتا لوگ اس کو پیسہ دیتے کیونکہ بابا صاحب نے اس کو ویری فائی کیا ہوا تھا کہ بھئی جوگدہ ہوشیار لڑکا ہے پڑھ سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے تو اس کو تو اس سے یہ اگر ہم بھی ایک ایک بچے کے پیشے ایسے بھاگیں گے ہمیں سارے بچوں کو بچانا ہے ایک بچے کا سوال نہیں ہے ایک بستی کا سوال نہیں ہے سارے دیش میں ہڑکم پچ مچا ہوا ہے اس لیے اگر ہم سبھی کو دیکھ کے کام کریں گے تو شاید سبھی کا خیلان ہو جائے گا ہم ایک ایک کے پیشے لگے رہیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹے سپنوں میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں رہیں گے میں زیادہ نہ کہتے ہوئے مجھے آپ لوگوں نے سمائی دیا اور میں کبھی پھر اپنی کہانی بتاؤں گا لیکن میں نے جیون میں کسی نے مجھے ساسا جوگ نہیں دیا جو کچھ بھی میں دیش میں بھی بھی دیش میں بھی ہو پایا ہوں صرف باوہ صاحب کی گائیڈنس اور باوہ صاحب کی جو اڈوائیس اور بہوان بودھ کا جو مجھے جے اسٹنگ مارگ جس میں میں اپنی درشتے سنبھال کے رکھا اپنا بیوہار سنبھال کے رکھا اپنا ویچار سنبھال کے رکھا اپنی وانی سنبھال کے رکھا اسی لیے کسی نے جب میں لنڈن میں بیجنس میں آیا تھا تو میں پہلا شدور کاسٹ بیجنس تھا جو سینٹر لنڈن میں آیا اور اس نے شوروم کھولا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے سارے لوگ سمجھتے تھے یہ تو سکھوں کا لڑکا ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی دس سال تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے کبھی روک کے جے پوچھ سکے تو کون ہے تری یاد کیا ہے تو کہاں سے آیا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی بانی سنبھال کے رکھتے ہیں اگر آپ اپنا وچار ادھر ادھر کی اوٹ بٹانگ باتیں نہیں کرتے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کو پوچھ سکے صرف ان صرف مجھے لوگوں کو تب پتہ چلا کے بھی میں شدور کاسٹ ہوں جب میں نے بھاوہ صاحب امبید کر کی جنرل شتابدی کے اوپر ہم نے بھاوہ صاحب امبید کر کے شتابدی کو لانچ کیا بریٹش پارلیمنٹ میں اور سیٹرڈے کا دن تھا میں اپنے دو شو روم بند کر کے گیا تو لوگوں کو ایک بڑا چمبہ لگا ارے شنیوار کا دن ہے یہ سب سے بجی دن ہوتا ہے اس نے بند کیوں کر دیا تو لوگوں کو پتہ چلا اچھا یہ امبید کروا دی ہے تو بہت سے لوگوں نے میرے سے ساتھ ملنا جلنا بھی بند کر دیا اور لیکن تب تک میری جو جڑ تھی وہ اتنی گہری ہو چکی تھی کہ کسی ایک آدمی کے دھکا مارنے سے کسی ایک آدمی کے دربحار سے میں میری میری جو جڑ تھی وہ اکھڑنے والی نہیں تھی دھیرے دھیرے سارے لوگ آگا اپنے آپ ڈھنگ پہ آج سبھی کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں کہاں سے کیسے ہوں لیکن کوئی مرے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے تیرے ساتھ بجنس نہیں کرنی میں ایسا پروڈکٹ لاتا ہوں سو سمجھ کے جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو نا چاہتے ہوئے بھی وہ میرے پاس آ جاتے ہیں تو ایسی اگر آپ اپنے میں ایسی qualification ایسی اگر آپ اپنے میں ایک ٹکنیک پیدا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بینہ پیسے کے بھی آپ بہت جلدی آگے بڑھ جائیں گے سوری میں نے آپ کا سمائیں بہت لے لیا دیر بھی ہو رہی ہے میں آپ لوگوں کا بہت 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 دھنیوادی ہوں بہت بہت نندن سمن سنگھ کو بہت بہت کنگریچولیشن مجھے دیکھ رہا ہوں کہ بھئی سیٹڈی کو میں سوچ رہا تھا کہ میں کنسپٹ پڑھوں گا کیونکہ انٹرنیشنل لوگوں کا زیادہ دن ہوگا تو مجھے آج کا جو کنسپٹ سودیر جی نے پڑھا وہ بہت ہی بھی ستار پوروک تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا اس لیے صدیر جی آپ بھی کا بہت 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 دھنیواد اور یوکے سے دھنیواد کر رہا ہوں اس لیے تھوڑا سپیشل دھنیواد ہے جائے بھیم نو خدا جائے سب جان پریاد سر ہاں کٹ کے جی مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ سٹوری تھوڑی کمپلیٹ کریں گے ہاں پریاد سر میں اگر وقت ملے دو منٹ کا تو میں بہن سر کی بات آگے بڑھانا جاتا ہوں بڑھانیئے بہت بڑھانیئے بہت بہت بڑھانیے اور آج کا سب بابا ساپ کی چرچہ ہو گئی ایڈوین کیانن بابا ساپ کو بول رہے تھے کہ ڈاکٹر بھیم راو آپ بہت ہی کڑوے شبد ڈال رہے ہو آپ نے جو کینس اس وقت کا جو دنیا کا سب سے بڑا عرصہ اپنے تھا اس وقت دو عرصہ اپنے تھے ایک کینس اور ایک سمیت تو کینس کی ساری تھیری کو بابا ساپ نے وہاں پر خارج کر دیا اور اپنی پرابلیم اپ روپی کی سکتے سکتے کی تو کینس بول رہے تھے کہ بھیم راو آپ نے اتنی طاقت ہے کہ آپ نے ایڈوین کیانس کی بات کو بھی کارڈ ڈالا اور آگے کی تھیری آپ نے بتائی تو آپ تو بہت بڑے عرصہ نہیں بن سکتے ہو آپ بہت پیسہ کما سکتے ہو تو اس وقت ایڈوین کیانن کو بابا ساپ پیتے ہیں کہ سر میری تھیری بھلے ہی دنیا کی سکتے تھیری میں نے بھوٹت کی ہو لیکن میں پیسہ نہیں کمانا چاہتا میں میرے سماج کیلئے کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جس سماج سے میں جس دیش سے آہا ہوں اس دیش کی میرے لوگوں کی حالت اتنی بری ہے اگر میں ان کے طرف نہ دیکھو تو میری پڑھائی کا اور میری عرصہ شکریہ ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو بابا ساپھا ویدھر آتے ہیں اور آتے بھی ایسے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وہ جنرل جو جس میں فرائٹ ہوتا ہے سامان آتا ہے جانور آتے ہیں وہ ایسے جہاں سے آئے اور یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے بہت سوچا ان کو ایک جیز کی نوکری آپر کی گئی تھی اور ان کی ایک لوجسٹک کی کمپنی بھی انہوں نے شروع کی تھی لیکن سماج کے لئے انہوں نے سب کچھ بل کر دیا انہوں نے کہا کہ میں اکیلا بڑا ہو کر کیا کروں گا اگر میرا سماج پیچے رہ جاتا ہے تو میں کیا کروں گا پھر بابا ساپ کہتے ہیں کہ اول سی جس سٹرگل not for wealth not for power our struggle is for honor our struggle is for freedom our struggle is for reclamation of human personality ہمارا جو سنگر سے کیون پیسے کیلئے نہیں راز نیتک سفتہ کیلئے نہیں ہے ہم انسان بننا چاہتے ہیں ہمارا سنگر جو ہے ایک منشتر کو پرابت کرنا ہے اور یہی بات بابا ساپ جندگی بار کرتے رہے ورنہ اگر بابا ساپ چاہتے تو اس وقت کے بیل گیٹس جیسے بہت ہی رہیس ہو جاتے یہی بات اگر ہم بابا ساپ سے لیتے ہیں چاہے ہم پولٹیکس میں ہو چاہے ہم آرتشافر میں ہو چاہے ہم انڈسٹری میں ہو ہمارا جو ملد ہے وہ سماج کے پرتی ہونا چاہیے یہی بات بابا ساپ سے اگر ہم لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے آپ کی سٹوری بتائی کیونکہ آپ بابا ساپ کے بارے میں دن رات سوچتے ہیں اسی لئے آپ سماج کے پرتی اُسرد آئی ہو تو یہی سوچ ہماری اگر رہتی ہے شام کمار جی کا ہنڈ ریج ہے شام کمار جی شام کمار جی آئے سر جامبولے صاحب کچھ مات کہنا چاہتے ہیں ہاں سر لیں گے جامبولے جی کو بھی لیتے سر بھی شام کمار جی آرہے ہیں کیا سمن سماج کے سبی ساتھیوں کو چاہ بھی شام کمار ساہر انپور یو پی سے جی سر میں پہلی بار جڑ رہا ہوں میرے ساتھی امیج کی ہے انہوں نے مجھے لنک دیا اور میں نے آج پہلے بار میں جڑ گیا ہوں مجھے بہت اچھا لگا اور صدیر رات سے جو انہوں نے بتائی باتیں بہت مجھے بہت اچھی لگی سنکے سر یہ ہم لوگ پہ تھوڑا کام کرتے ہیں بابا ساتھ گوتم بودھ کے پچار پرسار کے لیے جو چھوٹے ان کی چھوٹ چھوٹی جو سائتے کی بک ہوتی ہیں بابا ساتھ گوتم بودھ سے جڑی بھی گاؤں گاؤں جاتے ہیں چھوٹ چھوٹے پروگرام لگاتے ہیں اور کتابیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں اور سر یہ ایک چیز جاننا چاہوں گا اور میرے ساتھی کئی ساتھی ہیں جو لگتار کام کر رہے ہیں یہ جو ون ٹین فارمولا ہے کیا ہے یہ اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا سر سر یہ ون ٹین کا جو فارمولا ہے جیسے کی آپ جڑے ہیں سمن سنگ سے آپ اس کے جو کنسیپٹ اس کو سمجھ گئے ہیں اس کی وچار دارہ کو سمجھ گئے ہیں تو آپ اپنے جیسے پھر دس لوگ کو جوڑیں گے جی سر جی سر میں ابھی جلدی یہ پریاز کروں جی جی اور پھر آپ جو آپ کے دس لوگ جوڑیں گے پھر ان کے دس لوگ جو ہے بنانے میں ان کے جوڑوانے پھر اچھا جو کریں گے یہ کڑی بھائی کڑی ہماری جوڑتی چلی جائے گے اور ہم جو ہے بناتماک روپ میں اپنا ویشٹار کر سکتے ہیں جی سر یہ ون ٹین کا فارمولا ہے ہمارا بہت اچھا اپنا نمبر مجھے بولی جی سر نائن سیون فائی ویٹ نائن سیون فائی ویٹ پور ٹو دبل جیرو سیون پور سر کرتے کیا آپ سر میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں بیسک میں یہاں سانپور میں کون سے بلوگ میں سر بلیا کھیڑی بلوگ میں بلیا کھیڑی میں وہاں میرا بھائی بھی ہے دیویندر کمار جی سر دیویندر کمار بھی ساروں پورو میرا بھائی ہے وہ اچھے سر سر بہت اچھا لگا آپ جڑے رہیے اور جوڑت رہیے سر چیک ہے کیونکہ ٹیچرز کی سنگ کیا بہت ہے اور ٹیچرز کو یہاں ویچاردار سے جوڑیے آپ کا بہت بہت دنیواد سر سر کرپا ساگر جی ہیں کرپا ساگر ہیں کرپا ساگر جی کرپا ساگر جی سر آئے پلی سر ان کے بعد میں آپ یہ رنبیر سنگھ گل جی ہے ان کو کال کرنی تیو کرپا ساگر جی رنبیر جی رنبیر جی آئے سر اپنا پر جلے ہمار جی اپنا مائک بند رکھیں فلال ابھی باتیں بلاتے ہیں آپ کو جام بولے سر جام بولے سر ہاں جی 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 نمو بیدہ بہت آج آج کی کنسپٹ میں بہت بہت ایفیکٹی اور بہت 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 شالی رہی اور کافی لوگوں نے ہمیں میسیج بھی بھیجیا کہ سر بہت اچھا ہے آج کا کنسپٹ اور کٹ کے سر نے جو ناکپور میں جو تیس جنوری کو جو پروگرام کے بارے میں جو کہا تھا تو آج آج کا ایسا جی آر نکلا ہے گورنمنٹ آپ مہاراست کا تو کافی سکول اور کالیج بھی بند کرنے کے لئے گورنمنٹ نے مطلب جی آر نکلا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر اچھی پیوری پوزیٹیو گر ریسپونس ملتا ہے تو جو جنوری کاری کرم ہو جائے گا نہیں تو آن لائن کرنا پڑے گا ایسا آن لائن کریں جی 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 بہت اچھا جی جی بلکل سر آج کٹ کے سر ویسے سیٹرڈے کو آ رہے ہیں ناکپور اور کافی لوگ اس میں جڑ رہے ہیں تو بہت اچھا رہے گا بس یہ مجھے کہنا ہے نمو بدہ جی بھیم سر جی بہت سر سر میں آر ایس گل میں نے پہلے بھی پریش اپنا دیا کہ میں سٹیٹ بینک سے ریٹائر ہوں اور میں پچھلے قریب پچھے تیس سال سے کام کر رہا ہوں باوہ صاحب کے لیے اور ہم آ رہے یہاں تر لوگ پری میرو ویار فیز ون کے ساتھ اور ایٹی نائن میں ہم نے باوہ صاحب کی جہنتی مہا نکالی تھی اور اس کے بعد سے ہم باوہ صاحب کے لیے سیری میں کام کر رہے ہیں ہر لڑی جی تو اور سستاؤں سے بھی ہم جڑے ہوئے ہیں لیکن جب سے آپ کا یہ کنسیپٹ دیکھا ہے وہ ہی دہ پیپول ایڈیا جی میں اس کے لیے سمرپت ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ میرے پریچے میں ہیں کیونکہ میں اس ہی میرے کے آج پاس ہی پچھلے پیتی سال میں نے سٹیٹ بینک میں یہ ہی گزارے ہیں جی جہاں آپ کا سرکل اچھا ہو سر جہاں آپ کے فرینٹسپ اچھی ہو جہاں آپ رسیدار ہو جہاں آپ کے مترگن ہو وہاں آپ جو سبھی کو جوڑنے کا پریاز کرے سر بیل صاحب کو آج دیکھا جب بھی میں ملا تھا بڑا اچھا لگا تو میں تو اس میں اور سب سے پہلے میں ٹھیکس کروں گا منجو جی کا جنہوں نے مجھے اس میں چیک کر یا کیونکہ میں پچھلے ساتھ آٹھ دن سے ٹرائی کر رہا تھا نمبر لگ نہیں رہا تھا تو آج ہی نمبر لگ آج انہوں لنک دے دیا ہاں بہت 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 دنیوا ہاں جی نمو بہت ہلو بہت اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی copyright فری ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے tutor پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی share کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا ماند کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہیں کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو load کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواد سنگم سرینم گچھامی سنگم سرینم گچھامی سنگم سرینم گچھامی دھو تھی ام پی بودھاں سرینم گچھامی ڈھو تھی ام پی mismos سرینم گچھامی دھو تھی ام پی دم ممر سرینم گچھامی دھو تھی ام پی دم ممر سرینم گچھامی بھوکیم پی سنگم سنگم کچھانی تتیم پی بودھوں 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 سنگم کچھانی تتیم پی سنگم سنگم کچھانی تتیم پی سنگم سنگم کچھانی ساتھو ساتھو